السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ الصبح تو تمناع الرزق صبح سونے سے روزی روک دی جاتی ہے کاروبار میں بدگت نہیں ہوتی کاروبار نہیں چلتے ہاں کاروبار نہیں چلے تو آدمی کی زندگی بالکل تنگ ہو جاتی ہے کاروبار نہیں چلے آدمی اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کر سکے گا ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکے گا ان کو صحیح تعلیم نہیں دلوا سکے گا کتنا نقصان ہونا دیکھئے کتنا آپ سونس سے جائیں گے سمجھ میں آئے گا صبح سونے کے نقصانات دیکھئے بچوں کو آپ صحیح تعلیم نہیں دے سکیں گے جب ان کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے آپ تو ان کو فیوچر میں ان کو اچھی سوسائیٹی اور اچھا خاندان نہیں ملے گا بڑا لکھا خاندان یا اچھے لوگ آپ ان کو نہیں ملیں گے کیونکہ اچھی سوسائٹی نہیں ملی پھر ان کو پھر وہی سوسائٹی میں ان کا جانا آنا رہے گا وہی سوسائٹی میں ان کے بچے پیدا ہوں گے وہی سوسائٹی میں ان کے بچے بڑے ہوں گے یہ سلخلہ کہاں تک جا رہا دیکھئے بے برکتی کا اس لیے میں زیادہ نہیں بولتا مختصر اتنا بولتا ہوں کہ صبح نئی اٹھنے کے نقصانات نسلوں تک رہیں گے ہاں اس لیے آپ کی تھوڑی سی غفلت نسلوں کو شلا دینے کا سبب بنے گی آپ کی تھوڑی سی خربانی صبح اٹھنے کے خربانی آپ کی نسلوں کی آفیت کا سبب بنے گی آپ کا ہر عمل چخا وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کا اثر راس آپ کی نسلوں کے اوپر پڑتا ہے اس لیے میرے ہر دل عزیز ساتھیوں حضور کی اس جملے کے اوپر جو پوری زندگی کو نچوڑ کر کے رکھ دیتا ہے اس جملے کے اوپر عمل کریں یعنی صبح کو اٹھیں سارے مسائل حل ہوں گے اس لیے خود بھی اٹھیں اپنے ماں تحتین وچوں کو بھی اٹھائیں اور مزاج اور ماحول بنائیں صبح کو جلی اٹھنے کا اور رات کو جلی سونے کا انشاءاللہ اس کے بعد زندگی کے اندر برکتیں رہے گی ٹھیک ہے محمد علیاس احمد قاسمی فلاہ النساء ٹائلرنگ سنٹر بودھن السلام علیکم محمد علیاس